پاکستان کی سیاست میں کل کا دن بڑھا ہے میں اور باز چور لٹیرے ڈاکو پاکستان کی دولت باہر لوٹ کر لے جانے والے لوگ باہر کی دنیا میں اپنی محل تعمیر کرنے والے لوگ آج سارے عمران خان کے خلاف اکٹھے ہو گئے ہیں اور میں عمران خان کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑا ہوں حالانکہ میری ہمتی پارٹی ہے چھوٹی سی عوامی مسلم لیگ اور کلم دوات سے میں لڑتا ہوں لیکن میں سمجھتا ہوں جو نسلی اور اصلی ہوتا ہے وہ امتحان کے وقت کھڑا ہوتا ہے اور یہی رابر پنڈی شہر جو ہے وہ غداروں کو پسند نہیں کرتا وہ بکنے اور بکنے والوں کو پسند نہیں کرتا ابھی نو عرب روپے کا آسپٹل میں ماں بچے کا وزٹ کر کے آ رہا ہوں میرا کوئی نہیں ہے اللہ کے علاوہ اور آپ کے علاوہ میں ایک اکیلہ انسان ہوں اب اس دنیا میں پتہ نہیں سال زندہ رہتا ہوں دو سال زندہ رہتا ہوں میری خواہش تھی کہ کل نالا لئی کا بھی افتتا ہو جاتا کل ایکنک میں میں نے رکھا تھا نالا لئی لیکن لوگ نہیں چاہتے کہ یہ غریبوں کی بستیاں ترقی کریں کیونکہ ہر کابینہ میں شوگر مافیا کا اثر ہوتا ہے گھی بلیک مارکٹ کرنے والوں کا اثر ہوتا ہے ہمارے غریبوں نے کافی امتحان سے گزرے ہیں خاص طور پر بجلی مہنگی ہوئی ہے گیس مہنگی ہوئی ہے لیکن اس کے باوجود بھی لوگ عمران خان کو پسند کرتے ہیں اور جاتے ہیں اندرہ ویسے تو میں سوار کے دن منڈے کے دن سیاست سے ریٹائر ہونا چاہتا تھا لیکن اگر اس وقت میں عمران خان کو چھوڑوں گا تو میں سمجھوں گا کہ لوگ میرا اپنا ضمیر مجھے ملامت کرے گا کہ میں نے اندرہ دیا ورنہ ایک شخص کی زندگی میں پندرہ سولہ وزارتیں کافی ہوتی ہیں لیکن مجھے خوش ہی ہے مجھے خوش ہی اس بات کی ہے حالانکہ میری ماں ان پڑ تھی میرا والد ان پڑ تھا اور میں اب آپ سے کیا عرض کروں ہمارے وقتوں میں تو یہ بات نہیں تھی کہ ماں بچوں کو پکڑ کے بٹھا لیتی ہیں کہ ہومور کرو ہمیں تو کوئی گھر میں ہومور کے لیے نہیں بٹھاتا تھا لیکن دیکھیں ہم نے ہم نے اپوزیشن کے جلسے والے دن چار لوگوں کو ساری محسن اسمائیل زافران اور شہزاد رئیس باگ گیا ہے دو خودکش تھے ان کو ہم نے پکڑا ہے چار لوگ جو پشاور میں تھے میں اپنے دور کی بات یہ ڈیٹھ سال کی بتانا چاہتا ہوں چار جو لوگ تھے واحد مظفر شاہ تارک اور دانیان چاروں پرس مقابلے میں مارے گئے ہیں اور یہ چاروں دہشتگرد تھے جنہوں نے ستر آدمیوں کو شہید کیا پشاور میں اور سیکنڈلی عمران خان بڑے دل کا آدمی ہے مسلمانوں کا ایمان ہونا چاہیے جو رات قبر میں ہیں وہ باہر نہیں ہیں درنا نہیں ہے اور درنا نہیں ہے لڑنا ہے چوروں کے خلاف آخر باہر آخر باہر عمران خان چوروں اور بیروں کے خلاف لڑے گا اب رتے ہیں علیکانوں کہ یہ دو سو چو سٹھ نوکریان غریب کی بچیوں کو محرک پہ دیجئے گا اور اس لی کے تحت میں صبح اٹھتا ہوں ہم نے دھوک دلال میں بڑی مشکل سے پلوٹ پہ قبضہ کیا اور وہاں پہلی منزل ابھی میں دیکھ کے آ رہا ہوں پوسٹ گریجویٹ کالج کی پہلی منزل پڑ چکی ہے جو کہ اور یہ بڑے ظالم لوگ تھے یہاں کے خونکار لوگ تھے یہ مافیا تھا سو چونتیس کروڑ روپیہ وہ بھی میں نے جاری کر دی ہے چونتیس کروڑ اور چھ سٹھ لاکھ روپیہ اس کی میں منزل دیکھ کر آ رہا ہوں اور جہاں تک کہ اس شہر کا تعلق ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں میں نے اس شہر میں یہ میری پندرمی وزارت ہے کسی بدماج کو سر اٹھا کے لیے چلنے دیا کسی شخص کی جداد پہ کسی کو قبضہ نہیں کرنے دیا اور میری بیٹیاں میری بیٹیاں اس شہر میں اللہ کے فضل و کرم سے سر اٹھا کے چل سکتی ہیں کہ اس کے لیے اور ہم نے اس شہر میں ایسا تعلیمی نظام دیا کہ بچی سکول سے نکلے تو کالج اس کے سامنے ہو اور ہم نے لاؤس پلی پھر میں پولیٹیکل ایک بات کر کے جنہوں نے ہسٹری پڑھی ہے کہ ڈھوک جس کو آج ہم ڈھوک کہتے ہیں یہ ڈھوک لائی بخش ڈھوک نجیو ڈھوک خبا ڈھوک رتا ڈھوک مٹکا ڈھوک یہ سارے انگریزوں نے غلامی کے لیے رکھے تھے یہ سارا انگریز یہاں سے ڈینٹر پینٹر ویلڈر اور میکینک اس کو لیتا تھا لیبر کے طور پر ان بیس کی بیس ڈھوکوں میں ہم نے اپنی بیٹیوں کا سکول اور کالج بنایا اور آپ یہ سن کر خوش ہوں گی کہ جس کالج میں میں ابھی اس کے بعد جا رہا ہوں وہاں ایک رکشہ ڈریور کی بیٹی نے سی ایس ایس منٹ آنگ کیا رہا ہوں دنیا میں اس قوم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا جس کی ماں اور بیٹی پڑی لکھی ہو کوئی شکست نہیں اور میں زندہ رہا ہوں یا مر جاؤں یاد رکھنا کہ جب ہم آئے تھے تو ہم ستائیس میں نمبر میں تھے فیمیل ایڈوکیشن میں آج ہم اللہ کے فضل و کرم سے سات سال سے پاکستان میں ون نمبر موسیقی ڈینت ڈینا